ہیلو فرنڈ سواغت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو آج کے اس ویڈیو میں میں 11 کلاس کے سوڈنٹس کو کمیسٹری کے جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ دکھاؤں گا پیپر پیٹرن آفٹر 40 پرشن سیل بس ڈکشن کیسا رہے گا وہ دکھاؤں گا آپ کو جو نیا موڈل پیپر ہے اس پر سی بی ایسی پیٹرن وہ آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ہی میں جو آپ کا پریویزئر کوسٹن پیپر ہے وہ بھی اسی موڈل پیپر کے جیسا ہوا سیم ویسا ہی ہوا کیونکہ آپ کا جو پیٹرن وہ پچھلی سال سے سٹارٹ ہوا ہے اور آپ کو میں پریویزئر کوسٹن پیپر بھی دکھاؤں گا اور ان کے پیڈیا فائل پروائیڈ بھی کروں گا چاہے وہ امپورٹنٹ کوسٹن کے پیڈیا فائل ہو یا پریویزئر کوسٹن پیپر ہو یا آپ کا موڈل پیپر ہو تو یہاں پر اگر آپ سب سے پہلے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر امپورٹنٹ ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملتی رہے گی اور یہاں پر میں آپ کو فل ہی سبھی چیزیں دکھاؤں گا اگر آپ کو اس کا جو سٹڈی مٹیریل ہے چاہے وہ کمیسٹری کا ہو یا کسی اور سبجیکٹ کا ہو پلیلسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ کو وہاں پر ایوالیبل ملے گا تو کسی بھی آپ سبجیکٹ کا سٹڈی مٹیریل دیکھ سکتے ہیں پلیلسٹ میں جا کر آپ کی الیونت کلاس کی پلیلسٹ الگ بنی ہوئی ہے تو ابھی میں سب سے پہلے آپ کو پیپر پیٹرن بتاتا ہوں جو آپ کا پیٹرن ہے وہ کس طریقے سے تھوڑا ہوگا آفٹر فورٹی پرنس سیل بس ریڈکشن تو یہاں پر آپ کا کوسٹن پیپر جو ہے وہ ہوگا سیونٹی مارکس کا تو وہاں سے آپ کو جو اٹیمٹ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں فورٹی ٹو مارکس آپ کے پاس مارکس ہوں گے فیفٹین تو فیفٹین جب اٹیمٹ کرو گے تب آپ جا کر ہو جاؤ گے پاس اب میں آپ کو آپ کا نیا مارڈل پیپر دکھاتا ہوں اس کے بعد پریویزیر کوسٹن پیپر بھی دکھاؤں گا اور امپارٹن کوسٹن بھی تو سب سے پہلے یہ آپ کا الیونت کلاس کا کمیسٹری کا جو ہے مارڈل پیپر وہ آپ کو یہاں پر سیونٹی مارکس کا کسٹن پیپر ہوگا یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں انسٹرکشن آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو پہلے جو آپ کی کسٹن ہیں 1,2,3,4,5 پہلے پانچ کسٹن آپ کو ایک ایک مارکس کی ہوں گے سنگل مارکس والے کسٹن ہوں گے اس کے بعد آپ کو کسٹن نمبر سکس سے لے کر اور کسٹن نمبر ٹویل تک آپ کو ہوں گے دو مارکس والے کسٹن ایچ ٹو مارکس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کوسٹن کو اس کے بعد آپ کا جو ہے تین مارکس والے کوسٹن ہوں گے وہ ہوں گے کوسٹن نمبر تھرٹین سے لے کر کوسٹن نمبر تھرٹین سے لے کر آپ کو یہاں پر ہیں کوسٹن نمبر ٹوانٹی فور تک یہ آپ کو ہوں گے تین مارکس کے کوسٹن تو سب سے زیادہ آپ کو یہاں پر تین مارکس کے کوسٹن ہیں اس کے بعد آپ کو پانچ مارکس کے کچھ کوسٹن ہیں اب ٹو کوسٹن نمبر ٹونٹی سیمن جی آپ کا اس میں ہوگا پانچ مارکس والے کوسٹن جو ہوں گی اوپن چوائس میں سب بھی آر میں تو آپ یہاں پر اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے کوسٹن کون کون سے دیئے ہوئے ہیں یہ بھی کوسٹن آپ کو اگزام میں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی امپورٹن کوسٹن ہے تو الگ بھی آپ کو امپورٹن کوسٹن دکھاؤں گا سب کچھ پروائیڈ بھی کروں گا پی ڈیا فائل اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانچ کوسٹن ایک مارکس والے ہیں چھے کوسٹن دو مارکس والے تیرہ سے لے کر چوبیس تک دس کوسٹن آپ کو تین مارکس والے پچیس سے ستائیس تک پانچ مارکس والے تو یہاں پر جو آپ کو اٹیمنٹ کرنے ہیں افٹر فورٹی پرشن سیلو درکشن وہ کرنے ہیں آپ کو افٹر فورٹی پرشن سیلو درکشن کے بعد صرف 42 marks تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی کوئی 42 marks attempt کر سکتے ہیں آپ کا question paper سیم ایسا ہوگا کوئی changing نہیں ہوگی سیم تو سیم ایسا ہی ہوگا ساتھ میں میں آپ کو previous year question paper بھی دکھاؤں گا آپ کو کوئی 42 marks attempt کرنے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جہاں سے کرو جہاں سے جو question اٹھاؤ وہی کرو تو secondly میں آپ کو یہاں پر previous year question paper دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو important question بھی دکھاؤں گا یہ رہا آپ کا previous year question paper 2019 کے students کا تو اس میں same to same وہی pattern ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ maximum marks 70 ہے تو same to same اگر آپ کو lock table ضرورت پڑے تو آپ use کر سکتے ہیں calculator آپ کو بالکل use نہیں کرنا تو یہ دیکھو very short answer type question one marks each والے question ہے پہلے section میں short answer type question 2 marks each والے 6 question ہوں گے آپ کو یہاں پر اس کے بعد 3 marks each short answer type question ان questions کو بھی آپ revise کرو جو model paper پر دیئے ہیں وہ بھی revise کرو جو میں important question دکھاؤں گا ان کو بھی اچھے طریقے سے revise کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے long answer type question 5 marks والے question دیئے ہوئے ہیں تو یہ ہے آپ کا 2019 جو سڈرنز تھے 2019 کی ان کا یہ question paper تو یہ 11 کا question paper ہے chemistry کا تو اس کے مطابق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں important questions جو آپ کو پڑھنے ہیں exam کے لیے یہ رہے آپ کے کچھ important question chapter wise important question یہاں پر آپ کو صاف نہیں دکھائی دیں گے مگر اس کا پی ڈیا فائل میں آپ کو provide کروں گا یہ سب بھی mostly ہر chapter سے لیے گئے important question ہیں پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی جو آپ کے 42 marks بنتے ہیں اپنے syllabus کے مطابق وہ ہی پڑھ سکتے ہیں یہ chapter wise important question دیئے گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو انہی topics کو پڑھنا انہی chapters کو پڑھنا جو آپ کو 42 بناتے ہیں آپ کو یہاں پر اس کا جو بھی پی ڈیا فائل چاہیے چاہیے important question ہو model paper ہو اور یہاں پر previous question paper سب کا آپ کو پی ڈیا فائل ملے گا آپ کو یہاں پر insta کی ڈی دکھائی دے رہی ہوگی یا پھر سیدھا description میں جائیں وہاں پر link ہوگی وہاں سے direct message کریں میں آپ کو provide کروں گا جو بھی پی ڈیا فائلز آپ کو چاہیے ہوں اور جو آپ کو پی ڈیا فائلز ہیں وہ ملیں گی میں آپ کو reply کروں گا رات کو 10 بجے کے بعد یہ میری timing آپ پہلے message بہت سوڈن پہلے message کرتے ہیں پھر بولتے ہیں اپنے reply نہیں کیا یہ وہ کیونکہ میری timing جو ہے وہ رات کو 10 بجے کے بعد ہمیں تب reply کرتا ہوں تب 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 آپ message کر کے رکھیں تو آپ کو سب material مل جائے گا اور subject پر جلدی ہی ملاؤں گا جو بھی اسی طریقے سے ویڈیو model paper important question previous question paper تو اس channel کو subscribe کر کے رکھو اس ویڈیو کو باقی friends تک بھی share کرنا تاکہ ان کی بھی help ہو سکے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے